ہمارا نام ڈاکٹر وکران سینت عمر ہے پروجیکٹ سیلف انکارپوریشن یو ایس اے بھارت راجپوت اسوسیشن آف آسٹریلیا انڈور منیجمنٹ اسوسیشن اور تپن چورے فانڈیشن کی طرف سے ہم آپ سبی کا سوالت کرتے ہیں دوستو آج ہم بھگوت گیتہ سیریز کے پچیسوے سیشن پہ ہیں اور آج ہم چیپٹر الیون کی شروعات کرنے جا رہے ہیں وشو روپ اس کی شروعات کرنے جا رہے ہیں ابھی تک ہم نے دیکھا کہ گیتہ بہت زیادہ تارکک انٹیلیکچول انڈسٹینڈنگ کا گرنٹ رہا ہے ہم نے کرم یوگ بھی دیکھا ہم نے الگ الگ پڑاؤں پر دیکھا پر اب دھیرے دھیرے گیتہ ڈائریکٹ ایکسپیرینس کی طرف موو کرے گی ارجن یہاں کہتا ہے کہ میں نے ابھی تک ایشور کو دیکھا جیسے پچھلے چیپٹر میں ہم نے بات کی ویبھوتی یوگ بھگوان نے کہا آس پاس جو کچھ تم دیکھتے ہو جانو کی وہ میں ہی ہوں پر اب ارجن انسسٹ کرتا ہے کہ مجھے ڈائریکٹ ایکسپیرینس چاہیے میں نے مان لیا پروت میں بھی آپ ہیں میں نے مان لیا پھولوں میں بھی آپ ہیں ندیوں میں بھی آپ ہیں میں نے مان لیا جو بھی آس پاس درش ہے اس کے پیچھے آپ ہی ہیں پر مجھے آپ کو پرتیکش دیکھنا ہے ڈائریکٹ ایکسپیرینس ایک چھوٹا سا بچہ اپنے پتا جی کے ساتھ ایک بریج کو کراس کر رہا تھا اچانک تیج ہوا آئی اور بریج ہلنے لگا لکشمن جھولا جیسا کچھ بریج رہا ہوگا تو پتا جی نے اپنے بیٹے کو بولا ترنت میرا ہاتھ پکڑو بیٹے نے پتا جی کا ہاتھ نہیں پکڑا پتا جی نے ڈائٹ کے پھر سے بولا میرا ہاتھ پکڑو بیٹے نے نہیں سنا انتہ تھا پتا جی نے اس بیٹے کا ہاتھ پکڑا اور دھیرے دھیرے وہ اس بریج کو کراس کر کے نکل جائے جب وہ وہاں پہنچے تو پتا جی نے ناراض ہو کے اپنے بیٹے سے پوچھا میں نے دو دو بار تمہیں کہا تھا کہ میرا ہاتھ پکڑو تم نے پکڑا کیوں نہیں بیٹے نے بڑی معصومیت سے کہا پتا جی وہ بریج ہل رہا تھا میں ڈر گیا تھا اگر میں آپ کا ہاتھ پکڑتا تو یہ سمبھو تھا کہ اگر میں اتیدھک بہبیت ہوتا تو بھے میں میں آپ کا ہاتھ ہی چھوڑ دیتا اسی لئے میں چاہتا تھا پاپا کہ آپ میرا ہاتھ پکڑو کیونکہ مجھے پتا تھا میں بھلے ہی آپ کا ہاتھ چھوڑ دوں پر آپ کسی بھی ستھیتی میں میرا ہاتھ نہیں چھوڑیں گے تو اب ارجند بھگوان کرشن کو کہتا ہے پربو میرا ہاتھ پکڑیے اور مجھے اپنے ساکشات درشن کرائی ہے اسی کے ساتھ چیپٹر 11 کی شروعات ہوتی ہے چیپٹر 10 ویبھوتی یوگ ہے سب ہی میں اس ایک کو دیکھنا ہی ویبھوتی ہے ویبھوتی یوگ all glories are my reflection آس پاس جو کچھ شریوان دکھتا ہے وہ میرا ہی reflection ہے چیپٹر 10 میں ہم نے بات کی تھی see cause in the effect جب بھی آپ effect کو دیکھیں تو آپ کو cause کی یاد آ جائے جیسے ایک ماما جب اپنے بھتیجے کو دیکھتا ہے بھانجے کو دیکھتا ہے تو اسے اپنی بہن کی یاد آتی ہے بھانجے میں بھی اسی طرح سے جب بھی آپ کسی بھی جگہ اشورت دیکھیں شری دیکھیں آپ پر ماتما کو دیکھ سکیں many to one many میں اس ایک کو دیکھنا نبھوٹی یوگ ہے ایک اومکار پر چیپٹر 11 وشو روپ ہے ورات روپ ہے یہ چیپٹر 10 سے کس معنی میں الگ ہے چیپٹر 10 تھا سب ہی میں اس ایک کو دیکھنا اور چیپٹر گیارہ ہے اس ایک میں سب ہی کو دیکھنا see him as the cause one to many اس ایک میں ہی سب کو دیکھنا تو چیپٹر 10 many to one اور چیپٹر 11 one to many اس کے شلوک نمبر ایک سے چار تک ارجن پراتنا کرتا ہے اس روپ کو دیکھنے کی پانچ سے آٹھ تک دریوی درشٹی ارجن کو بھگوان دیتے ہیں نو سے چودہ شلوک میں سنجے دوارہ وشو روپ کا ورنن ہوتا ہے پاندرہ سے 31 شلوک میں ارجن دوارہ وشو روپ کی ستوطی ہوتی ہے اور وہ آشر اسے بھر جاتا ہے ہلکہ ہلکہ اسے ڈروی لگنے لگتا ہے 32 سے 34 تک بھگوان کا سویم کا ورنن اپنے وشو روپ پہ ہوتا ہے شلوک 35 سے 46 تک ارجن بھہدریت ہو جاتا ہے اور ستوطی کرتا ہے شلوک 47 سے 50 تک بھگوان اپنے سومے روپ کا درشن دیتے ہیں اور شلوک 50 سے 55 تک اننے بھکتی کے مہتو پہ چرچہ ہوتی ہے تو چلی شروع کریں اس سے پہلے کہ ہم اس ورات روپ کو شروع کریں ہم آپ کو یاد دلانا چاہیں گے کہ گیتہ کی شروعات ہوئی تھی وشاد یوگ سے وشاد سے ہی جیون میں پریبرتنوں کی شروعات ہوتی ہے پھر ہم نے چپٹر 2 میں دیکھا تھا پورا گیتہ سار تھا چپٹر 3 4 5 یاد کیجئے کرم یوگ جہاں وشاد یوگ یہ کہتا تھا سب کچھ میرے ہی ہاتھ میں ہیں وشاد اسی لیے تو منشق ہوتا ہے کیونکہ اسے لگتا ہے سب کچھ میرے ہاتھ میں میں ہی کر لوں گا اور جب نہیں ہو پاتا تو وشاد ہوتا ہے پھر چپٹر 3 4 5 کرم یوگ ہے جس نے بتایا کچھ تو تیرے ہاتھ میں ہے اور کچھ میرے ہاتھ میں تو کچھ کچھ ہم دونوں کے پاس پراربد اور پرشارت کی بات ہوئی پھر چپٹر 6 7 8 اپاسنا یوگ سے شروعات ہوئی جس میں یہ سمجھ میں آیا کہ سب کچھ تیرا ہی ہے تجھے ہی سمر پڑھا میرے ہاتھ میں واسطم میں کچھ بھی نہیں ہے ہم نے مرتی ویجیان بھی دیکھا چپٹر سب کچھ تیرا ہے اسی طرح گروہ نانک جب اناج کی بوریاں گنتے تھے تو ایک دو تین چار پانچ چھ سات آٹھ نو دس گیارہ بارہ تیرا 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 اور تیرا کے آگے کبھی گنتی گنی نہیں پائے کیونکہ جیسے انہوں نے تیرا بولنا چالو کیا ان کے اندر سے آواز آئی کہ واسطہ میں سب کچھ تو تیرا ہے میرا کچھ بھی نہیں اور جو جیون کو گہرائی سے جانتے ہوئے جانتے جس مکان پہ آج آپ کا نام لکھا ہے کل کسی اور کا نام لکھا ہوگا زمین کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوگا آپ کے ہوتے ہوئے آپ کے بعد یہ سب بنا جائے سب کچھ تیرا ہی ہے پھر چیپٹر نائن ٹین اور الیون یہ اب گیان کی بات شروع ہوئی ہم نے گہرائی سے دیکھا اس کو ہم نے راج ودھی پڑھی ہم نے ویبھوتی یوگ پڑھا جو کیول گیانی ہی سمجھ سکتا ہے آم بیکٹی بس کی بات نہیں چیپٹر گیارہ آج اسی کا اگلا پڑھاؤ ہے یہ یہ سمجھ ہے کہ اپاسنا یوگ نے تو یہ بتایا تھا کہ سب کچھ تیرا ہی ہے یہ چیپٹر گیارہ بتائے گا سب کچھ تو تیرا ہے ہی میں بھی تیرے ہی ہاتھ دیا اپاسنا یوگ نے مجھے سمرپن سکھایا اور گیان یوگ جب اندر فلت ہوتا ہے تو سنیاس آتا ہے آپ شانت ہو جاتے جہاں کرم یوگ ایکسپریمنٹ تھے جیون کے ساتھ ایکسپریمنٹ ہے آپ کر کے دیکھئے جیون میں جی کے دیکھئے کرم یوگ اپاسنا یوگ ایکسپیرینس کا وشہ تھا آپ کا انبھم ہونا چاہی ہے آپ کسی کو سمجھا بھی نہیں پائیں گے آپ کو یوگ میں کیا انبھم ہوئے وہ بولے بھی نہیں جا سکتے اسی طرح سے سنیاس یا پھر جیانی یا پھر یہ 9 10 11 جو چپٹر ہیں یہ انلائٹنمنٹ کے چپٹر ہیں جب آپ انہیں آتم ساتھ کرتے ہیں تو انلائٹنمنٹ کی شروعات ہوتی تو ایکسپیریمنٹ ایکسپیرینس انلائٹنمنٹ اور اگلی اسٹیج آئے گی ایکسٹیسی جو اگلے چپٹر میں ہم بات کریں گے پرسندتہ اسی ایمانند سو یہی اس گیتہ کی روپ ریکھا سمجھ میں آتی ہے کتنی خوبصورتی سے بھگوان نے اس کو پیرویا ہے یہ ہمیں یہ بھی سکھاتا ہے کہ جس بھی ویکتی سے آپ بات کریں اس کے انروب بات کیجئے جرہ کلپنا کیجئے آج اگر آپ میں سے کوئی ویکتی ایسا ہے جو اس گیتہ کے سیشن کو پہلی بار اٹین کر رہا ہے تو اس کے لئے بڑی مشکل ہونے والی ہے کیونکہ یہ بلٹ اپ ہوا ہے ایک کے اوپر ایک کرم یوگ اپاس نایوگ گیان یوگ اب یہ چیپٹر گیارہ آیا ہے آپ نوٹس کیجئے بھگوان بتانے کو تو پہلے چیپٹر میں ہی بتا سکتے تھے پر ارجن کرم مارگی تھا یدھا تھا تو شروع میں اس کو اس کے جیسی باتیں بتانی ضروری تھے تاکہ دھیرے دھیرے ریک او فریم ہو اس سے ہمیں کمیونکیشن سکلز میں کیا سیکھنے کو ملتا ہے یاد رکھئے جب بھی کسی سے سموات کریں تو ہمیشہ پوائنٹ اے اور بی پوائنٹ اے مطلب جہاں سے چالو کرنا ہے پوائنٹ بی جہاں ختم کرنا ہے دونوں میں سے ایک پوائنٹ پوائنٹ اے وہی ہونا چاہیے جس کو سامنے والا عدیق سمجھ سکے اگر آپ کوانٹم فیزکس بھی کسی کو سمجھانے والے ہیں تو شروعات وہاں سے کرو جو بلکل بیسکس ہو اس کو جیون میں گاٹ مان لی کہیں کارپورٹ میں بھی پریزنٹیشن دے رہے ہیں اپنے بچے سے بات کر رہے ہیں اس کو پوائنٹ اے سے پوائنٹ بی تک آپ کو لے کے جانا ہے تو پوائنٹ اے اتنا سمپل رکھئے کہ اس کی سمجھ کے نوروپ ہو اور دھیرے دھیرے بلٹ کیجئے اس لئے شروع میں کرمی یوگ ہے ایک یدہ کی سمجھ کے نوروپ اور گیاروے چپٹر میں جا کے ویرات روپ آتا ہے یہ شروع میں بھی دکھا کے ختم ہو سکتا تھا پر دکھانے سے ہوتا کہاں ہے کتنی بار دکھایا آپ دیکھئے ویرات روپ اس سے پہلے دریودھن کو بھی دکھایا گیا اسے کچھ سمجھ میں نہیں کیونکہ وہ تم سے بھرا ہوا تھا ویرات روپ یشودہ ماتا کو بھی دکھایا جب ماتا نے پوچھا کہ تم نے مکھن کھایا کی نہیں اور بال گوپال نے کہا کہ میں نہیں نہیں کھایا تو ماں نے بولا جب مو کھول کے بتاؤ تو چھوٹے سے بال گوپال نے جب مو کھولا تو مو میں پورا انترکش دکھا پورا بھرمان اس کے مو میں دکھا پر ماتا نہیں سمجھ پائی ماتا ست گن میں نہیں سمجھ پائی دریودھن تم گن کے کارن نہیں سمجھ پائی اور پھر یہ ارجن کو بھی دکھایا پر ارجن رجگن کے کارن پورا کہا سمجھ پائی اگر سمجھ گیا ہوتا تو اس کا جیون تو یوں ہی تر گیا ہوتا سو جب تک ہم ان میں سے کسی سے بھی پرحابیت رہیں گے اسی لیے بہت ضروری ہے کہ گیتہ ایک کے اوپر ایک بیلٹ اپ ہونے لگے پر کئی بار سمجھ یہ ہو گئی ہندوستان میں کہ لوگوں کو سیدھے چیپٹر گیارہ پڑھا دیا گیا اب جیسے آپ سیدھے چیپٹر گیارہ پڑھیں گے اور آپ کو سیدھے گیارہ چیپٹر پڑھا وہ اس وشہ میں الگ جائے گا کہ ایک ویکتی کے دس سر کیسے ہو سکتے دس ہاتھ کہاں سے آگئے اور جنگ کہاں ہوا تھا ایسے ویکتی کا اس تھان کیا تھا سبوت دیجئے جی یہ بلکل ویسا ہے کہ پہلی کلاس میں پی کا وائیوہ لے لیا جائے پی ڈی کا سیلویس دے دیا جائے اسی لیے چیپٹر گیارہ گیتا کے بیچ آتا ہے کسی کو اگر آپ نے بہت کٹھن میٹس کے فارملے رٹا بھی دیئے اس کو پتا بھی نہیں یہ کہاں یوز کرے گا اسی لیے چیپٹر گیارہ بیلٹ اپ ہوتا ہے پر جب ہم چیپٹر گیارہ کو سیدھے رکھ دیتے ہیں تو اسی کارن نئی جنریشن کہتی ہے ہم ان اند وشواسوں سے ریلیٹ نہیں کر سکتے اور انہیں لگتا ہے کہ گیتہ کیول اند وشواس ہے گوان وشے پر چرچا ہی کرنا اوچت نہیں سمجھا کہ انیسیسری لوگ اور کنفیوز ہو جائیں گے سیکوینشل سیکوینس میں ہی آنا بہت ضروری ہے اور جب ہم سیکوینس میں آتے ہیں تب ہم سمجھتے ہیں ہم جان سے پریپورن ہوتے ہیں پھر ہم کسی سے ویواد نہیں کرتے اگر کوئی اسلامی سکولر کہتا ہے کہ بھرم مورتی نہیں ہے تو ہم کہتے آپ بلکل صحیح کہ رہے ہیں اور اگر کوئی جو آکے کہتا ہے کہ اگنی ہی بھرم ہے ہم کہیں گے بلکل آپ صحیح کہ رہے ہیں اگنی ہی تو بھرم ہے وی بھرم ہے اور اگر بدھ کہیں گے بھگوان ہے نہیں کوئی مورتی روح بھگوان نہیں ہے تو ہم بدھ سے بھی اگری کریں کہ ہاں آپ نے صحیح کہ جو کچھ بولا گیا وہ جھوٹا ہے تو ہم کہیں گے بلکل سچ ہے جیزس آکے کہیں کہ میں پتر ہوں پرم آتما ہم کہیں بلکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ ہم سب اسی کا انشاوت آ رہے تو جب ہم اسے تطو روح میں جان لیتے تو بیواد کا وشائی نہیں رہ آپ بیواد کر نہیں سکتے دو لوگوں سے کبھی بیواد نہیں ہو سکتا پرم مورخ سے اور پرم ہنس سے ان سے آپ بیواد نہیں کر سکتے پرم کریں وشور روح ویرات روح چپٹر 11 بھگوط گیتہ پہلے شلوک میں بھگوان اس چپٹر میں شروعات ہوتی ہے ارجن کہتا ہے آپ کے پرم گوپنی آدھ دھیات میں بچنوں سے میرا اجیان نسٹ ہو گیا ہے جو آپ نے چپٹر دس میں بتایا کہ ہر طرف آپ ہی ہیں ایسے پرم گوپنی آدھ دھیات میں بچنوں کو سن کر میرا سارا ڈیلیزن اجیان نسٹ ہو گیا ہے شلوک دو اور تیم میں ارجن کہتا ہے اب میں اسے دیکھنا چاہتا ہوں مجھے دکھائی ہے اب تک میں نے دیکھا ہے پر مجھے دیکھنا ہے مجھے آپ کا وہ اشور روپ دیکھنا ہے مجھے وہ بگر پچھر دیکھنی ہے اور آپ مجھے دیکھائی مجھے اس کاؤز جو ایفیکٹ دکھتا ہے اس کے پیچھے کا کاؤز جاننا ہے اب اس میں لیسن فور لائیف کیا ہے آپ کے آس پاس جو بھی دیکھتی ہے آپ اس بات کو جی کے دیکھئے جو بھی آپ کو دکھ رہا یاد رکھ ہے اس کے پیچھے پاوز ہے آپ کے رشتے میں جو چھوٹی چھوٹی باتوں پر چڑ جاتا ہے تو چڑ کسی چیز کا ایفیکٹ ہے کیوں سے ذرا جرا سی بات پر گصہ آتا ہے یا آپ کو اگر کسی پر ذرا ذرا سی بات پر گصہ آتا ہے تو یاد رکھ یہ جو بھی آپ کو ٹرگر کر رہا ہے بار بار جو بھی بات جو بھی وشہ مان کے چلیے وہیں آپ کو گھاو ہے جیسے کسی کی ہاتھ میں چھالا اور آپ اس سے ہاتھ ملا تو اچھل جاتا ہے آپ نے کچھ چھوٹی چھوٹی سی بات پہ تھوڑا گہرہ اتری ارجن یہی کہہ رہا ہے مجھے کاؤز بتائیے یہ تو ایفیکٹس ہیں پھر ارجن آگے کہتا ہے پربو اونلی ایف آئیم ایلیجیبل یدی آپ مجھے اس کا پاتر مانتے ہیں یوگ مانتے ہیں تو آپ مجھے روپ دکھائیے شلوک چار میں ارجن کہتا ہے اب یہ یوگیتہ آتی کیسے ہے اس روپ کو دیکھنے کی ہم نے آپ پہلے کہا گیتہ میں ہم نے دس ادھیائے پڑے ہیں تب اس پہ بات شروع ہوئی کیونکہ جو دس ادھیائے نہیں پڑا وہ اس کو سمجھ نہیں پائے گا یہ eligibility کیسے آتی ہے یوگیتہ کیسے آتی وہی ویدانتی قرآن ادھارن کہ ایک bucket میں اگر پانی بھرا ہو تو سورج ساف ریفلیک کب ہوگا جب پانی شانت ہوگا اور شد ہوگا اگر پانی شد ہے اور ستھت ہے تو ہی سورج کا ریفلیکشن آئے گا اسی طرح جب ہمارا من شد اور ستھر ہوتا ہے تب ہم اس طرح کے گہرے وشیوں کو سمجھ پاتے ہیں شد من ہونے کا کیا مطلب یہی تو کرمی یوگ ہے چیزوں کو دیکھنے کا صحیح نظریہ یہی ہے شد ہونے چلی پرشن آپ سے پوچھ رہے انگلیاں کھڑا کر کے اتر دیجئے چلی یہ پرشن پوچھا ابراہیم لنکم نے کسی سے لیٹ می سی آپ کا اتر کیا ہے یدی آپ ایک کتے کی پوچھ کو بھی پیر کہیں تو کتے کے پیر ہو گئے ہاتھ کھڑا کر کے ہمیں بتائیے انگلیوں سے چلی جلدی بتائیے یدی آپ ایک کتے پوچھ کو بھی پیر پیر ہو گئے بولی پرفیکٹ اب ہم آپ کو صحیح اتر بتا رہے ابراہیم لنکم نے بولا صحیح اتر ہے چار تو بھی پیر چار ہی رہیں گے آپ کے پوچھ کو پیر بلانے سے پوچھ پیر نہیں ہو جائے گی آپ تو کچھ بھی سوچ سکتے ہیں تو لوگوں کی ایٹیٹیوٹ الگ الگ ہو سکتے ہیں سوچ الگ ہو سکتے ہیں آپ کی سوچ دنیا کو نہیں بدلے گی کیونکہ آپ ایسا سوچ دنیا ایسی ہو جائے گی ایسا نہیں ہوتا ہمیں اپنے اندر اتر اتر سوچ سٹیجز ہوتے سات سٹیجز ہوتے آپ سنیئے گوھر بتائیے ابھی آپ کونسے سٹیج پہ ہیں پہلا unhappiness اور emptiness کئی بار ویکتی بڑا دکھی ہوتا ہے یا دکھی نہیں ہے تو اس کو اندر خالی پن محسوس ہوتا ہے شروعات یہی سے ہوتی خالی پن محسوس ہوتا ہے یا تو دکھی ہے یا پھر نوکری کری تیاری کری ایگزیم بھی سیلیکٹ ہوئے شادی کی بچے کیا انہیں بڑا کیا ان کو سٹل کر کے مر جاؤ کچھ خالی پن ہے تو یہ ہوتا سٹیپ ون سٹیپ ٹو جب آپ اس خالی پن پہ بہت سوچتے تو پرسیپچول شفٹ آنا چالو ہوتا ہے آپ کو میں ہر چیز میں آپ کو لگتا ہے کچھ مسنگ ہے سٹیپ ٹری سیکنگ آنسر سنگ میننگ اب انسان اتروں کو ڈھوڑنے کا پریاز کرتا ہے وہ کتاب میں پڑھتا ہے وہ کونفرنسز میں جاتا ہے تاکہ اتر ڈھونے اپنے پرشن بہت پرشن ہوتے کیا آپ پہن سٹیپ پور فائنڈنگ آنسر سنگ ایکسپیرینس سنگ بریکتھر پھر اسے کہیں کوئی بات جم جاتی ہے اس کو اتر ملتا ہے اور اسے بڑی خوشی ہوتی ہے کہ یس میں نے کھوچ لیا اب مجھے میرے جیون کے پرشن کے بہتر اتر پتا ہے کلاریٹی ہو مجھے سا کم ہوا مطلب کچھ ابھی بھی مسنگ ہے بس illusion ہو جاتا ہے سٹیپ پائیو میں فیلنگ لاؤسٹ آپ کو لگتا ہے جو میں نے پایا ہے وہ پورا نہیں ہے پھر آپ اور گہرہ اترتے سٹیپ سکس دیپر انر ورک اور گہرے میں آپ اپنے اندر کام کرتے اور انتتہ سٹیپ سیون انٹیگریشن ان ایکسپانشن انجوئے پورا جتنا سیکھا ہے وہ انٹیگریٹ ہو جاتا ہے ایک ساتھ اکھٹا ہوتا ہے اور آپ کے اندر ایک ستھائی پرسندتہ رہتی ہے کہیں کبیر میں پورا پایا کبیر نے کہا میں پورا پا گیا یہ ہے سٹیپ سیون سو یہی آپ سوچ آپ کون سے سٹیپ پہ ہیں یہ ساتھ سٹیجز پہلا کھالی دوسرا پھر سوچ بدلنا چالو ہوتی ہے کہ یہی جیون نہیں چوتھا پھر آپ اتر ڈھوڑتے ہیں پانچوا پھر آپ کو اتر مل جاتے ہوئے اور you feel happy about it پانچوا جب وہ مل جاتے ہیں اتر اس کے بعد بھی آپ کے بہوار میں پریورتن نہیں ہوتا اور آپ کو لگتا ہے ابھی بھی کچھ missing ہے I'm جب ہم ساتھوے ستر پہ ہوتے تو یہ پوری بات line by line clarity آتی جاتی سمجھ میں آتا ہے دوسرا چت پست یہ جو سمجھ وکست ہوئی ہے ساتھوے سٹیج کی اب reaffirming the right attitude by meditating on it بار بار آنکھ بند کرنا اور وہ جو میں نے سمجھا ہے اس کو ویہوار میں لانے کے لیے meditate کرنا اپاس نایوگ let it sink down تاکہ گہرہ اترے اور من ستھر شانت ہو جائے ایسا نہیں کہ آج کچھ اچھا سنا تو خوش ہے کچھ قوٹیشن پڑھ لیا تو اچھا لگا کل پھر ڈاؤن ہو گئے اپاس نایوگ keep sustained یہ it makes یہ سمجھتا ہے کہ کئی بار یہ بھرمان آپ کو اکیلا کر دیتا ہے جان موچ کے آپ کو اکیلا کیا جاتا ہے کئی بار جیون میں تاکہ اس ایک کانت میں آپ اپنے انتر کی آواز سن سکے اور اپنے واسطوک ادیشوں کے لیے soul purpose کو جان سکے خود کو کھوکر بھی اگر سب کچھ کھوکر بھی سب کچھ کھوکر بھی اگر ہم نے خود کو پا لیا تو اس سے بڑی سفلتا دوستوں جیون میں کچھ نہیں ہو سکتی تو کئی بار بھرمان ایسی conspiracy کرتا ہے تاکہ ہم خود کو پا سکیں ہم خود یہ لائف لان لے آپ آپ realize کرتے ہیں کہ evolution کی جو آپ کی یاطرہ ہے وہ straight line نہیں ہے وہ spiral ہے بار بار گھوم گھوم کے آپ اسی بندو پہ پہنچتے ہیں اسی سبق پہ پہنچتے ہیں جو آپ کو لگتا ہے میں نے پہلے ہی سیکھ لیا پر آپ پھر سے اس سبق پہ جاتے اور پریشان مجھے بھلے تم نے مجھے ڈرین کر دیا ہو نچوڑ دیا ہو یا پریم سے پریپون کر دیا ہو بھلے تم نے مجھے پریم کیا ہو یا مجھے چھوڑ دیا ہو تم نے کچھ بھی کیا ہو تم میری evolution کی یاطرہ کے صحیح یوگی بنے یہ سوچ ایک گیانی کی ہوتی ہے آپ کسی سے ناراض نہیں ہوتے آپ سبھی میں اس دب یوجنہ کو دیکھنا شروع کرتے ہیں اور آپ کو دیکھنے کا طریقہ آپ کا بد جاتا ہے ایک بار گفہ اور سورج کی بات ہو رہی تھے اور دونوں گفہ سورج کو اندھکار سمجھا نہیں پا رہی تھی وہ سمجھانا چاہتی تھی اندھکار کیا ہوتا ہے اور سورج گفہ کو پرکاش نہیں سمجھا پا رہا تھا تو دونوں میں چرچ ہوئی کی کیوں نہ آپ نے رول سویپ کر لیں ایک ایک دن ایک دوسرے کا جیون جی کے دیکھتے چلو ڈیسائیڈ ہو گیا تو گفہ ایک دن سورج بن گئی اور جیسے گفہ اوپر گئی اور اس نے سورج بن کے دیکھا اوپر سے سورج کی جگہ چلی گئی اور جب اس نے اوپر سے دیکھا پوری کائنات میں اتنا پرکاش تو گفہ نے کہا صحیح کہہ رہے تھے آپ میں نہیں سمجھ پائی میں نہیں سمجھ پائی پھر سورج گفہ کی جگہ آیا اب جیسے سورج گفہ میں گیا سورج نے کہا مجھے تو کوئی انتر محسوس نہیں ہو رہا یہاں کبھی تو ذرہ ذرہ روشنی سے نہایا ہوا ہے اب آپ سورج کو اندکار کیسے سمجھائیں یہی ایک گیانی ہوتا ہے آپ اسے کسی بھی ستھی میں بھیج دیجئے وہ اپنے کندھوں پہ اپنا سورج لے کے چلتا ہے اسی لئے آپ نے اکثر سنا ہوگا کہ گیانی کو آپ نرک میں نہیں بھیج سکتے وہ نرک کوئی اوپر کی جگہ نہیں ہے گیانی اپنا ہیون اپنے کندھوں پہ لے کے چلتا ہے ایسے بھیج کو آپ نرک میں بھیج یں کیسے وہ تو اپنا سورج اپنے کندھوں پہ لے چلتا ہے اس کے پاس دیکھنے کا ایک بلکل صحیح نظریہ ہے اسے کسی سے شکایت نہیں ہے اب ایسے ویکتی کو آپ بھیج نہیں سکتے نرک آپ اسے بھیج نہیں سکتے آپ اسے ڈیموٹ کر سکتے ہیں پریشان کر سکتے ہیں آپ کو لگتا ہے وہ پریشان آپ کر رہے اور ماں کو آپ نے اتنا پریم کیا ماں اتنا درد کیسے دیتی ہے مسکرہ کے رام کرشن پرہنس کہتے تھے مجھے تو جانا ہی تھا ماتا کسی نہ کسی روپ میں مجھے بلاتی ہے یہ میرے جانے کی پروسس ہے شریر کا درد ہے مجھے بھی بھی کوئی درد نہیں سو ایسے گیانی کو آپ کیا دکھ دیں گے اور جو کھلی آنکھوں سے اسے دیکھ سکے اسی کو ویدانت کہتے اور بند آنکھوں سے اس کو سمجھ جائے اسی کو یوگ کہتے سو اسی لیے یہ الیجیبیلٹی ہے اس چپٹر گیارہ کی الیجیبیلٹی ہے یوگتہ اتنی چاہیے شتشہ سہسترشہ میرے اس دیبی روپ کو تُ دیکھ جو میں تجھے دکھانے والا ہوں نانا ورن آکرتی بہت سارے ورنوں میں بہت ساری آکرتیوں میں میں تیرے سامنے پرکٹ ہوں گا آدیتیوں میں آٹھ وسو گیارہ ردر دو اشونی کمار ان پچاس ماروط ادرشت پوروانے آش شریانے ایسا جو آج سے پہلے کسی نے کبھی نہیں دیکھا ان فائنائٹ یونیورس انت یونیورس ہر ایک یونیورس میں ویگیانک کہتے ہیں تین سو بلین گیلیکسی ہیں ہر گیلیکسی میں ویگیانک سوچتے ہیں دو سو پچاس بلین سٹارز ہیں اور اس سے بھی جادہ اور ان سٹارز میں سور منڈل اور سور منڈل میں گرہ اور گرہ میں مہادیپ اور مہادیپ میں دیش اور دیش میں پرانت اور پرانت میں لوگ سب کو دیکھے گا مجھ میں مہادیہ میرے دیہ میں ایک ہی ستھان پہ شلوپ ساتھوہ چر اچا چر جگت پش چر اور اچر تُو سب کو دیکھے گا تُو سارے جگت کو مجھ میں دیکھ یہ جو روپ میں تجھے دکھانے والا ہوں پر یہ تُو دیکھ نہیں پائے گا بھگوان نے آگے کہا وہی ہم کہہ رہے الیجیبیلیٹی آرجن بھی الیجیبیل نہیں ہے بھگوان نے کہا تُو دیکھ نہیں پائے گا you need ڈیو چکشو divine eyes سو چکشو نا درشم نش چک کیسے تُو اپنی آنکھوں سے اس کو دیکھ ہی نہیں سکتا کیونکہ ہماری آنکھیں کتنی limited ہیں بھگیور کے اوپر نیچے کہا دیکھ سکتے ہیں نہ ultra wallet ہم دیکھ سکتے نہ infra red دیکھ سکتے ہیں ایک بلی ایک کتہ ہم سے زیادہ دیکھ سکتا ہے کئی مائن ہوں ہاتھی ایک ساپ چیز دیکھ سکتا ہم نہیں دیکھ سکتے ہماری آنکھیں limited ہیں ہم دیکھ دیکھ نے کے لیے تجھے دیو چکشو چاہیے یہ دیو چکشو ہے بھگوان شنکر کے پاس جس کو آپ تیسری آنکھ کہتے ہیں تیسری آنکھ کوئی physical آنکھ نہیں ہے یہ گیان کی آنکھ ہے divine آئے ہے جس سے آپ cause دیکھ سکتے ہر چیز کے پیچھے کا اور کام کو انہوں نے بھسم کر دیا تو تیسرا نیتر اس کا جاگرت ہوتا ہے جو ہر چیز کے پیچھے کا cause دیکھ سکے جو دکھ نہیں رات درش نہیں ہے اگ درش کو دیکھ سکے ایک کمپنی کا چیئرمن اس کی خاصیت کیا ہوتی ہے آپ چھوٹی سی بات بتائی دور تک دیکھ پاتا ہے اس کے پیچھے کا cause دیکھ پاتا ہے وہی ہے درش 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 مطلب آپ اپنے اندر کی چھپی ہوئی گہری واسناؤں کو دیکھ سکے کئی لوگوں کی واسنہ ہوتی ہیں کہ لوگ میری تعریف کریں مجھے پریم کریں میرا نام ہو میرا سممان ہو کیا گہری جاندواروں کے پاس بھی ہوتی اس لئے جاندوار اسی درش کا اپیو کرتے ہیں انسٹنٹ کے انسار کام کرتے انسٹنٹ ان کو کھانا دکھا کھوڑ گئے کھانے لگے دوسری درش 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 یہ تیلی پیتھک ہے آپ دور تک دیکھ سکتے دور تک سمباد سنچار قائم کر سکتے انٹیلیکٹ ہے انٹیلیجنس سنجے کے پاس یہی درش وہ وہیں راج محل میں بیٹھ کے دیکھ رہا ہے اور یہ کوئی بہت بڑی آشر کی بات نہیں ہے بہت سارے لوگ آپ کمب میلوں میں جائیے ایسے آپ کو شیکھڑ لوگ ملیں گے جن کے پاس دور درش درش بادیت تھے ایک راج میں جب ان کی پوسٹنگ ہوئی اور ہندوستان کے پہلے درش بادیت کلیکٹر بنے وہ دیکھ نہیں سکتے تھے تو میڈیا والے ان کے پاس مہنچ سچی بات بتا رہے ان سے کہا کہ آپ تو دیکھ نہیں سکتے جلے کا وکاس کیسے کریں اب پرتیکش روپ سے پرشن یہ تھا کلیکٹر نے مسکرا کے کہا یہ سچ ہے میرے پاس درش نہیں ہے پر میرے پاس وکاس کا درش کون ہے بینا درش کا نیتا چل جائے گا پر بینا درش کون کا دیکھنے کی شمطہ ہے یہ اور ورلوں میں ہوتی ہے انٹویشن سوردہ سانکھوں سے دیکھ نہیں سکتے تھے پر کرشن کے روپ کا چترن ان سے بہتر شاید ہی کسی نے کیا ملکن دیکھ نہیں سکتے تھے پیراڈائز لاسٹ جیسا مہان گرنٹ لکھا بہتوں میں ہوتی ہے شادی کے بعد جب پتا اپنی بیٹی کے گھر پہلی بار جاتا ہے تو جس طرح بیٹی اس کمرے سے چکچا پتا کے پیر چھوٹی اور پتا کے گلے لگتی ہے بس اتنے میں پتا کو سمجھ میں آجاتا ہے کہ میری بیٹی خوش ہے میں میر رویا پردیس میں بھیگا ماں کا پیار دکھ نے دکھ سے بات کی بین چٹھی بین تار انتہ درستی ہوتی چوتھی عربوں میں کسی ایک کے پاس بکست ہو پاتی ہے وہ ہے دیو یدرشتی یہ نہ تو انسٹنگٹ ہے نہ انٹیلیجنس ہے نہ انٹیوشن ہے یہ الیمینیشن ہے ڈیوائن اسی کی بات بھگوان کہہ رہے کہ ان آنکھوں سے تم نہیں دیکھ پاؤگے تو میں دیو یدرشتی چاہیے دیکھنے کی نظر چاہیے تب تم اسے سمجھ پاؤ کوئی دیکھ سکتا جو آپ دیکھ رہے ہیں وہ درشتی کسی اور کو بھی دکھا تو بھی وہ نہیں دیکھ پائے گا کیونکہ وہ تو دیکھنے کی شمطہ کیونکہ پیر بلے شاہ ہوا ہمارے فیوریٹ ہیں ان سے کسی نے پوچھو آپ اسی گریبی میں خوش کیسے رہتے تو فیوریٹ چڑھدے سورج ڈلدے دیکھے بجھدے دیوے بلدے دیکھے ہیرے کا کوئی مول نہ جانے کھوٹے سکھ کے چلدے دیکھے جنہ دانہ جگدے کوئی جنہ دانہ جگدے کوئی وہی پتر پلدے دیکھے جس کا جگ میں کوئی نہیں تھا وہ بھی پلتے دیکھے اس کی رحمت دینال بندے پانی اتتے چل دے دیکھے لوگ کی کہندے ڈال نگل دی میں تو پتھر گل دے دیکھے کئی پیرا تو ننگے پھر دے سر پہ لبن چھابا مینو داتا سب کچھ دیتا کیوں نہ شکر منا وا سو یہ ہے ڈیوائن آئی ہر استhti میں شکر آنا سو دس انڈرسٹین دنگ ونس کمز تو اب جو آنے والے شلوک ہیں ہمیں اور سمجھ میں آنے شروع ہوں گے اب سنجے شلوک دس لگا کوئی نہ سن سکے گا تمہیں کیا لگتا تھا کوئی نہ سن پائے گا تو میں بھی نہ سن پاؤں گا چیٹی کے پاؤں گھنگرو بچتے ہیں تو صاحب سنتا ہے مجھے پتا تھا تمہارے مند میں کھوٹ تھی یاد رکھئے دوستو زمین کے نیم میں مول انتر یہ ہے زمین کے نیم میں ہم اپراد ہی تب ہوتے ہیں جب ہم کوئی غلط کارے کرتے ہیں آدھیاتم میں اگر ہم غلط وچار بھی لاتے ہیں تو اپراد ہے وہ انت نیم انت مک انت عدبوت درشنم دیو آبھرنم دیو آبھوشنم دیو انیک آیودھم بہت سارے دیو شاستر لیے ہوئے all resourceful دیو مالائیں دیو وستر دیو گند انو لیپنم اور دیو گند پربو میں سے آتے سر آش رم سب سے بڑے آشری کے روپ میں دیکھتا ہوں جو انت روپ میں وستار شلوک بارہ میں سنجے جوڑتے ہیں دیوی سور سہستر یگپت اتھتا بھا بھویت مانو ہزاروں سورج ایک سات پرکاش مان ہو جائیں اس قدر پرکاش پر مان وہ سمجھانے کا پریاس کرتا ہے ہمیں یاد آتا ہے بائبل میں وہ لیکھ آتا ہے جیزس پیٹر جان اور جیمز کو لے کر پراتنہ کرنے ایک ماؤنٹین پہ جاتے ہیں اور اچانک جیزس کا شریر میں کئی سورج جیسا پرکاش نکلنے لگتا ہے اور الائزا اور موزس جیزس کے ساتھ پرکٹ ہوتے ہیں کئی اوتار ایک ساتھ موزس جیو کے پیغمبر دھول وستر جیزس کے سورج کی طرح چمکتے ہیں لیوک نائن 28 to 36 بائبل سو اسی بات کو سنجے کہہ رہا ہے اور یہ انبھا بہتوں کے ہوئے جو بھی گہرے دھیان میں جاتے ہیں جب آپ اپنے سول ماسٹر سے ملتے ہیں تو آپ کو ایک دیو پرکاش کی انبھو ہوتی ہوتی ہے دنیا کے چھے مہدویپ میں آپ لوگوں سے ملیں جنہوں نے اس انبھا کو لیا ہے ارجن وسمے سے بھر گیا اس انت بھرمانڈ کو دیکھ کر جو پرماتما میں دیکھتا تھا ان کے شریر میں دیکھتا تھا اس کا شریر کا روم روم پلکت ہونے لگا شلوک شہودہ یہ بلکل ویسا ہے جب آپ پہلی بار نیاغرہ فال دیکھتے ہیں تو آپ چکت ہو جاتے تو نیاغرہ فال تو پھر ایک چھوٹی سی تلما ہے جب آپ اسیم کو دیکھتے ہیں تو آپ چکت ہو جاتے ہیں کلتنا چاولہ جب پہلی بار دھرتی سے گئی انترکش میں تو جب انہوں نے اپنے سپیش شٹل کی کھڑکی سے دھرتی کو دیکھا تو ان کے مو سے نکلا ایم سیٹیزن اپ سولار سسٹم نہ تو میں بھارت کی ہوں کرنال کی اور نہ ہی میں ناسا امریکہ کی ہوں میں تو اس سولر سسٹم کی ناغرک ہوں آپ کے روم روم کھڑے ہو جاتے ہیں جب آپ پیرات کو دیکھتے ہیں ہر انترک شیاطری کا یہی انو ہو رہا ہے یہ ادبود نظارہ ہوتا ہے کبل دھرتی کو دیکھ پانا اور جب وہ کچھ سمیں بعد کلپنا چاولہ نے کہا جب اس نے گیلیکسی کے ریفلیکشنز دیکھنا شروع کی اس کے روم روم کھڑا ہو گیا ہے اس شبد نہیں سوج رہے اس ویرات کو دیکھ تے ہوئے انت پرمات ما یاد کیجئے یہ سب ہم سنجے کی دیکھ رہے ہیں اور سنجے کے پاس دور درشتی ہے انت درشتی اس کے پاس شروع نمبر پندرہ سے اب ارجن دیکھ شروع کرتا ہے ارجن اب آنکھوں دیکھی بتاتا ہے جس کے پاس درد درشتی ہے پر یہ سننے کے پہلے بھی دھیان رکھئے شد کی سیمائیں ہوتی ہے وہ اتنا بول بھی نہیں سکتا جو محسوس کر رہا ہے پر جو کچھ کہہ رہا ہے وہ سنیے سب ہی دیو بھوت رشی شترپ بھرمہ مہدیو کو میں آپ میں دیکھتا ہوں ایک اومکار کو میں آپ میں دیکھتا ہوں سب میں ایک آپ کو میں دیکھتا ہوں انیک بھجائے آپ کی انگنت بھجائے ہم سب نے اس کی بھجاؤں کو کبھی نہ کبھی محسوس کیا اے پیج کیا کہا کرتے تھے میں ہنسوم نہیں ہوں پر میں اپنا ہنسوم کو دینے کو تیار ہوں جب بھی مدد کے لئے آوشکتا ہو تو جب بھی کسی نے آپ کی اچانک مدد کی ہو وہ پرماتما ہی تو آیا تھا مدد کرنے کے لئے آپ کے ہی تو اچھے ست کرم تھے جس کے پرسکار کے روپ میں آپ کو مدد ملی کیا کبھی ایسا ہوا روپ پر آپ پریشان نہ ہو آپ نہیں تھے پر کوئی آیا تھا جس نے آپ کی ڈیوٹیز نبھائی تھے وہی تو آپ تھے چھٹے گرو گرو ہر گوون سنگھ جب جہانگیر نے انیائے سے ان کو گرفتار کیا ان کو بند کیا گوالی ار فورٹ سے جب وہ چھوٹے تو وہ اپنے ساتھ باون راجاؤں کی مکتی کا بھی پیغام لائے بجائیں جو دوسروں کی مدد کر سکے وہ بھی پرماتما ہے پیٹ اسنگ کے پیٹ اسی لئے جب بھی آپ کسی گریب کسی پریشان کسی انات کو نوالا کھلاتے ہیں آپ اسی کا ادھر بھرتے اسی لئے تو گروہ دانک دیو نے لنگر شروع کی جتنوں کا بھرن پوشن کر سکے آپ کی شمط میں کی جب آپ ان کا بھرن پوشن کرتے ہیں وہ آپ کا بھرن پوشن کرتا ہے قرآن کہتی ہے اللہ بندے کو کہتا ہے تو ہمیشہ وہ کرتا ہے جو چاہتا ہے پر ہوتا وہ ہے جو میں چاہتا ہوں تو وہ کرنے لگ جو میں چاہتا ہوں تو ہوگا وہ جو چاہتا ہے اور میں چاہتا ہوں سب کا حت اننت مکھ اننت کر رہے ہو تو بھی یاد رکھ وہ وہ آپ کو دیکھ رہا ہے اننت روپ وہ کسی بھی روپ میں آ سکتا ہے گورا کالا بیبن جاتی سپیشیز وہ کسی بھی روپ میں آ سکتا ہے آپ ہر روپ میں جب اسے دیکھ ہیں ایسا پرماتما کا روپ جس کا اوپر انت ہی دکھتا ہے نہ دکھتا ہے کیونکہ مدھ کہنے کے لیے آپ کو پتا ہونا چاہیے نا کہ ٹوٹل سکیل کتھ لمبی ہے اگر ہم پندرہ سنٹی میٹر سکیل دیں آپ کو کہ سکتے یہ مدھ ہے کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ پندرہ سنٹی میٹر ہے جس کا نا آدھی ہے نا انت ہے تو اس کا مدھ کیا بتائیں گے آرجن آگے کہتا ہے شلوک سترہ میں مکٹ یکت گدا یکت چکر یکت سارے سنسادھن ہمارے جیون کے ہمارے اتھان کے سر و اور سے پرکاشمان پرجولت اگنی وسور صدرش کٹھنتا سے دیکھے جانے یوگ دیکھا بھی نہیں جا سکتا آپ پرمے ارجن کہتا ہے میں نہیں بتا پا رہا میں بول ہی نہیں سکتا میں کیا دیکھ رہا بس سن کے آپ ادومان لگا سکتے ہیں وہ کیا دیکھ پا رہا ہے پرم اکشرم پرم آشر شاشت دھرم گوکتہ اس پورے دھرم کا آدھار اویہ سناتن جو ہمیشہ رہ شلوک اندس میں جس کی آنکھیں سورے کی طرح پرجولت اگنی مکھ جس کا مکھ سے اگنی پرجولت ہو رہی یہ پورا وشو جس کے تاپ سے تاپ آئے مان ہے سورگ نرک پرتوی شلوک بیس سورگ پرتوی کے مدھ کی سبی دشائیں جتینی دشائیں ہیں وہ سب آپ سے پریپون ہیں ادبھت اگرم لوک ترہم تینوں لوک اتنا سب بڑا دیکھ کر ارجن اگدم سے گھبرانے لگا ارجن ڈرنے لگا ارجن گھبراتے ہوئے کہہ رہا ہے دیوتاؤں کے سموہ آپ میں پرویش کر رہے ہیں رہے ہیں کسی بدھ سے پوچھ کسی نانک سے پوچھ کسی پیغمبر سے پوچھ کسی جیزس سے پوچھ کسی موزز سے پوچھ کس کی استطی انہوں نے کی تو کہیں گے united consciousness وہ جو ہم سب میں ایک ہے وہ ایک امکار سب ایت آپ کی استطی کر رہے ہیں شلوک بائیس گیارہ ردر بارہ آدیت آٹھ وسو سادھ گڑ وشو دیو اشو کمار ماروت پتر سارے گندر راکش سدھ سب وسم تھو آپ کو ہی دیکھتے ہیں یہ جو وشو روپ ہے یہ جو ورات روپ ہے یہ ورات روپ بہت بار اپاسنا یوگ میں میڈیٹیشن کے لیے یوز ہوتا ہے یہ گھن میڈیٹیشن کا سادھن ہے آپ سب بھی اس کو اپنے میڈیٹیشن کے لیے اپیوک کر سکتے ہیں ایکسپانشن میڈیٹیشن اس کو کہا جاتا ہے چپٹر سکس میں ہم نے بات کی کیسے میڈیٹیٹ کرتے ہیں یہ لوگ ہم تھوڑا سا اس پہ ٹپڑی کرنا چاہیے یہ جتنے لوگ ہم نے پچھلے ادھیائیوں میں پڑے ہیں ویرات پرش ویرات پربھو ان کا جو پورا آستیتو ہے وہی تو یہ پوری کائنات ہے پاتال اس ویرات پرش کے تلوے ہیں تو یہ جو صدھ لوگ ہوتے ہیں آنکھ بن کرتے ہیں اور اس پوری کائنات نے اسی پربھو کو منتھم کرتے اسی پربھو پر ویچار کرتے پاتال اس کے تلوے ہیں اتل پنجے اور ایڑی ہیں مہاتل ایڑی کے اوپر کی گانٹھیں ہیں تلاتل پندلیاں ہیں ستل گھٹنے ہیں ویتل اتل جانگیں ہیں اور یہ دھرتی جس پہ ہم رہتے ہیں یہ پیٹ کے نیچے کا حصہ ہے اور اس ویرات پرش کی نابی یہ آکاش ہے وہ اس کی نابی ہے سورگ اس کی چھاتی ہے سورگ لوک مہر لوک اس کا گلا ہے جن لوک اس کا موہ ہے تپو لوک ان کا للات ہے اور سکت لوک مستق ہے تو جتنے ہم نے چودہ لوکوں کی بات کی وہ سویم اس پرماتمہ میں پرتلکشت ہوتا ہے کہنے کا تطور یہ اس ترسٹی کا ذرہ ذرہ اسی یونیورسل کونشیسنس سے ہے یہ ڈیٹیل میں شکدیو مہاراج نے پرکشت کو سنایا ہے بھاگوت میں بھی اس کا علیہ کھاتا ہے مہابھارت میں بھی اس کا علیہ کھاتا ہے اور اسی کو گیانی لوگ اپنے دھیان میں اس پوری کائنات کو اسی ایک پرماتمہ کے ریفلیکشن کو دیکھنے کے لئے اپیوب کرتے ہیں اس آدھی پرش کے بھجائیں اندر آدھی دیوتا ہے کان ہی تو شبد ہے جتنا ساؤنڈ آپ کو اپنے آس پاس دکھائی دیوتا ہے یہ پرماتمہ ہی ہے کیونکہ ناسکہ کے چھدر اشوینی کمار گران شکتی سونگنے کی شکتی ہی تو گند ہے مکھ ہی اگنی ہے نیتر انترکش ہے درشت شکتی سور ہے پل کے دن اور رات ہے بہوں کی بھنگمہ بھرمہ کا نیواز ہے تالو جل ہے دھرتی پہ جتنا جل ہے وہ پرماتمہ کے تالو سے پرکٹ ہوتا ہے جیو رس ہے بھرم رندھ ہی تو وید ہے جس سے اگر ویکتی پرستان کرتا ہے تو پنرجند نہیں ہوتا دار یمراج ہے یم ہے دات سنے ہے مسکان ہی تو مایہ ہے یہ پورا جگت اس پرماتمہ کی مسکراہتی ہے وہ مسکراتا ہے اور یہ جگ بنتا ہے اوپر کے ہوت لج ہیں نیچے کے ہوت وہ لوب ہے جس سے جگت گھرا ہوا ہے دس پرجاپتی جینائیٹل ہیں اگر بھاگ دھرم ہیں اور جہاں ادھرم ہیں وہاں پرماتمہ کی پیٹ ہے انڈ کوش مطر اور ورون دیو ہیں یہ جتنے پروت ہیں یہی ان کی ہڈیاں ہیں ناڑیاں ہی تو ندیاں ہیں جتنی ندیاں ہیں ان کی ناڑیاں ہیں جب آپ ندی کو پردوشت کرتے ہیں تو آپ سوین اس پرماتمہ کو پردوشت کرتے ہیں روم جو ہیں یہ جو روم کے بال ہیں یہی تو پورا ورکشہ ہے پورا پلانٹ یونیورس یہی تو ہے پلانٹ کینگم ہے یہ تو جب آپ ایک پیڑ کو کاٹ تے ہیں تو آپ پرماتمہ کے روم کو ہرٹ کرتے ہیں سواس وایو ہے چال ہی تو کال ہے جب وہ چلتے ہیں تو کال چلتا ہے بھوط بھوش ورطمان چلتا ہے کیش ہی تو بادل ہے وستر ہی تو سندھیا ہے ردے ہی تو عبیقت ہے من ہی تو چندرمہ ہے چت ہی تو ان کی بدھی ہے ان کے ناکھون سے گھوڑے اوٹ ہاتھی سب وہی سے پرکٹ ہو رہے ان کی جو کمر ہے وہ سارا ونس پتی ون جی پش پخش ان کی کمر ہے ان کا نواز کہاں ہے اس ورات روپ کا نواز کہاں ہے تو اس ورات روپ کا نواز ہے منش کا ردھے اس ردھے میں یہ رہتا ہے اور منش کبھی اپنے اندر اتر کے دیکھ سور سنگیت ہے پرماتما کا سور ہی سنگیت ہے اور دوستو یہ ایک گہن آدھیاتم انبھو ہے اس کو سمجھایا نہیں جا سکتا یہ بلکل ویسا ہے جب آپ کسی ویکتی کو پریم کرتے ہیں اننت بھکتی سے اننت پوری کائنات اس ویکتی میں دیکھتی ہے کسی پریاسی سے پوچھئے اس کو اپنا پورا بھرمان اس ویکتی میں دیکھتا ہے جسے وہ پریم کرتے کسی ماں کو دیکھئے اس کو اپنے پتر پتری میں دیکھتا ہے جس کو آپ اداد پریم کریں گے آپ کو پورا سرسٹی اس دیکھیں آپ کو ساتھ پوچھ اس ہی میں دیکھتا ہے گیانی پرش اسی سوروک کو بدھی سے من میں اس تھاپت کر لیتا ہے اور اسی کارن گروہ نانک جیو جیسے مہان گیانی گگن میں تھال گاتے ہیں جب نانک پوری گئے اور پوری کے مہاراج نے جگنات پوری کی آرتی کے لیے نانک جی کو بلایا تو انہوں نے کتنی سندر بات کی وہ سمجھ رکھے کنارے چلے گئے مندر کے اندر جانے کی جگہ ہے کیا پردتی شیل سوچ اس زمانے میں کلپ ناتی تھے دیکھنے کا کیا نظریہ جرہ دیکھئے گیانی اس کو کیسے دیکھتا تو اس کی آرتی بھی ویسی ویرات ہونی چاہیے تو یہ آکاش سویم آرتی کی تھال ہے سور اور چندر دیپک ہے جو اس تھال پر رکھے ہوئے ملے پروت سے آتی چندن کی سگند دھوپ ہے جو ملے پروت سے آتی ہے وائیو ہی تو اس تھال کو ہلا رہی ہے چور رہی ہے سمپورن ونوں کی سمپورن ونس پتیاں آرتی کے نمت فول ہیں میں کیا چار فول چڑھاؤں اس دھرتی پہ جتنی ونس پتی ہے یہ اس ویرات پرش کی تو اس تُتی ہے انہد شبد بھیری کی طرح بج رہا ہے میرے ردھے کی دھڑکن انہد انٹرنل میوزک جو ہر پل ہر سانس کے ساتھ بج رہا ہے وہ ہی تو بھیری ہے وہ ہی تو پراتھنا ہے تیری آرتی کی بھویتا کا ورنن نہیں ہو سکتا تو نانک نے کہا اگر پربو ایسا وراتھ تو آرتی بھی ایسی وراتھ ہونی چاہیے انیس پندرہ سو چھے میں پوری میں گروہ نانک نے آرتی کی روید نار تیگور سے کسی نے پوچھا آپ نے راشتر گان تو لکھ دیا بھارت کے لیے بانگلہ دیش کے لیے اب آپ ایک وشو گان بھی لکھ چھے میں گروہ نانک کے دوارا یہ آرتی ہی تو وشو گان ہے یہ ہی تو بھرمان کا گان ہے اسی لئے کہتے ہیں واسودیو واسودیو سروم اتی ہر طرف واسودیو ہے سا مہاتما سو درلب یہ دیکھ پانا یہ جی پانے والا مہاتما بڑا درلب ہوتا ہے واسودیو سروم اتی سا مہاتما سو درلب اور ایشو اپنیشت کہتا ہے ایشو اپنیشت کہتا ہے ایشا واسم مدم یت کنچم جگت یہ پورا جگت اس ایشور کا ہی باس ہے ایک ایک ذرہ اسی سے نمائیہ ہے اور دوستو اسی کے ساتھ ویرات روپ کی آج کی بات یہی سمافت ہوتی ہے تو چلی ایک قوک سمری لیں ہم نے کیا بات کی ہم نے شروع گرش کا ہے کرم یوگ سامرط دیتا ہے اپاس نا یوگ سمرپن اور یان یوگ سنیاس دیتا ہے آپ کو لگتا ہے اس ویرات کے سامنے آپ کیا ہے کرم یوگ ایکسپیرمنٹ کرنا سکھاتا ہے اپاس نا یوگ ایکسپیرینس دیتا ہے یان یوگ ان لائٹن کرتا ہے اور تب بھکتی کا سنچار ہوتا ہے ایکسٹیسی ایکسٹیسی اور اسی کے ساتھ ارجن کہتا ہے کہ مجھے دیکھنا ہے پر ارجن اس کے ساتھ یہ بھی کہتا اس کے پیچھے کا cause دیکھ آپ سمجھ پائیں گے اس کے وہوار کو اور آپ کو ہر وہوار ترک سنکت دکھے گا تارک دکھے گا اگر آپ اس کے پیچھے کا cause جان پائیں گے پھر ارجن کہتا ہے پر اگر آپ مجھے eligible مانتے ہو یوگ مانتے ہو eligibility آتی کیسے ہے یوگ پات یہ چت شدی اور چت ستھتی سے چت شدی کا مطلب دیکھنے کا صحیح نظریہ کیونکہ میرے غلط دیکھنے سے دنیا غلط نہیں ہو جاتی میرے پوچھ کو پیر کہنے سے پانچ پیر نہیں ہو جاتے کتے کے میں نے اپنا نظریہ مجھے صدھار نا ہے اور صحیح دیکھنے کا نظریہ بکست ہوا اس کو میں میڈیٹیٹ کروں ری افرم کروں تب من شانت رہے گا اپاسنا میں کر سکوں اور جب بھرمان مجھے اکیلا کرتا ہے تو میں جان سکھوں کہ بھرمان چاہتا میں اپنے اندر اتروں کیونکہ سب کچھ کھوکے بھی اگر میں سیکھ نہ لے اور آپ یاد رکھتے ہیں اور جب آپ کھلی آنکھوں سے اسے دیکھتے ہیں تو آپ بدان تک جانی ہوتے ہیں پھر بھگوان کہتے ہیں سارے عادتیوں وسو ردروں اور ساری دشاؤں میں تُو مجھے دیکھ پائے گا پر اس کے لیے تجھے دبوی درشتی چاہیے چار طرح کی ایک درشتی پہلی درشتی جو آنکھ میں فیزیکل درشتی جس سے ویکتی جانور انسٹنگٹ سے کام کرتا ہے دوسری درشتی دور درشتی انٹیلیجنس تیلیپیتھی تیسری انتہ درشتی انٹیوشن چوتھی دیوی درشتی دیوائن وہ دیوی درشتی جو بلے شاہ جی کے پاس تھی انہوں نے کہا میں نے چڑھتے سورج کو میں نے ڈلتے دیکھا ہے بجتے دیو کو جلتے دیکھا ہے ہیرے پڑے ہوئے دیکھے اور کھوٹے سکھے بھی چلتے ہوئے دیکھے جس کا کوئی نہیں تھا ان کے بچے بڑے پدوں پہ پہ پہنچتے دیکھے ہیں اس کی رحمت سے لوگوں کو اسمبب کام کرتے ہوئے دیکھا ہے لوگ کہتے ہیں دال نہیں گلتی میں نے تو پتھر گلتے دیکھے ہیں لوگ تو ننگے پیر آسمان کے نیچے گھومتے رہتے ہیں مجھے تو پرماتما نے سب کچھ دیا تو میں کیوں خوش نہ رہوں یہ ایٹیٹیوٹ آپانا تب سنجے کہتا ہے مانو سہستر سور ایک ساتھ پل کے تھوٹے ہوں اور اس سے ارجن کا روم روم کھل جاتا ہے ارجن دیکھ کے گھبرانے لگتا ہے اور اس کے بعد ارجن اسی بات کو کہتا ہے کہ پربو مجھے آپ میں بھرمہ وشنو مہیش سب دکھتے ہیں انیک مجھائے انیک مکھ نیتر مکٹ گدا چکر سب کچھ ارجن کو ان میں دکھائی دینے لگتا ہے پرتوی سورگ چر اراجر اچر گیارہ یرود بارہ آدھت آٹھ وسو یہ سب پرماتما میں دکھتے لگتے ہیں اور وش روپ کا درشن ارجن کو ہوتا ہے اور جب ارجن اس وش روپ کے گہن آدھیاتمی درشن کو کرتا ہے تو ارجن بھیکران ہے تو سچ میں ایک آکاش آرتی ہی گگن ہی تھال ہو سکتا ہے اور جب گگن کے تھال سے ایسی آرتی ہوتی ہے تو اسی کو تو وش گان کہتے ہیں بھمان گان کہتے ہیں ہر تیب میں ہر چیز میں وہی پرماتما نمائیہ ہے یہ سمجھ وقصت ہونے کے لئے گیتہ کو دس ادھائے سے گزر کے آج یہاں تک آنا پڑتا ہے اس کے آگے کی یاطرہ ہم آگے جاری رکھیں گے ابھی آج کے لئے اتنا ہی thank you very much